اسلام پیش کرتا ہے ویری گوڑ موننگ بھائیہ کیسے ہیں آپ گوڑ موننگ بھائی صاحب خداون کے فضل سے آپ لوگوں کی گواہوں سے ملکم ٹھیک ہے جی اور فیملی سب ٹھیک چیر سب ٹھیک بڑا ہی فضل ہے خداون کا موسم بدل رہا ہے اور جو دیکھیں آمد آمد سردی جو ہے وہاں پر بھی کینڈا میں مجھے لگ رہا ہے کہ خاصی زیادہ ہو گئی ہے ابھی تیمپریچر رہی در صرف چھے سال ڈگری اچھا میرا خیال ہے کہ جو منکور کی سردی ہے وہ ٹرانٹو کی سردی سے کچھ مختلف ہے ٹرانٹو زیادہ وینی پہ کے پروانس ہے وہاں مائنس فیفٹی فور اپنا جاتا ہے جنجر جی جو ہے وہ پیر جو آج میری پیری بہن اور میرے بھائی کنینا جیمس اور کرن بہن جو ہیں وہ انہوں نے ہمیں جوائن کی ایڈمنٹن سے ویری گوڈ مورننگ بہن خدا بنا آپ کو برکت دے اور میرے ساتھ ہیں ایڈر وینیس اور اس کے ساتھ ہیں جی ہمارے عزیز بھائی دوست مشر طارق صاحب جنہیں رول پرنڈی سے ہمیں جائن کے پاپا رو ہی آئے نہیں جی تو سنکول کیا بات ہے جی اپنی بولیش گل کرنے بہت مزا سنانے جی بہت مزا دا جی مارا جی کرنا ہے کہ میں کسی پوٹوہاری پروگرام کر رہا ہوں نجات چاہی کے نو ہے یسو جات چاہی کے نو پرابدی پیار ہو خدا من جی سب کے لیے آیا بکاشوہ ساتھ کی نو میں وہاں پوٹواری بھی ہوں گے دی اور دیکھیں نہیں کنسہ پشاور سے ہیں تو ہم جی انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں تو خدا من کا شکر ان تمام دوستوں کے لیے بہنو بھائیوں کے لیے آپ کے پیارے چاہنے والے جناب ایلڈر سوہیل صاحب صبح سے اندازہ کیا بات ہے کیا بات ہے میر مغنی صاحب خاللویہ تو بہنو یہ خدا ان کے کلام کہتا ہے خوش رہو پھر کہتا ہو خوش رہو اور میں اسی کے لیے اس نے سلیپ کی شرمنگی کی پروانہ کی خوش رہا کریں مسکرائے کریں اس میں کوئی کوسٹ نہیں آتی جب آپ کسی کو مسکرائے کر ملتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور میں تو ہمیشہ پروگرام کے آخر میں بھی یہ کہتا ہوں کہ خوش رہو اور خوش رکھو تو بہت کا تھا ہم دوسروں کو خوش دیکھ نہیں سکتے تو بات یہ ہے کہ اگر آپ دوسروں کو خوش نہیں دیکھ سکتے تو خود خوش نہیں رہ سکتے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ خود خوش رہیں تو دوسروں کو خوش ہی دینے کوشش کریں یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ایڈنگ ویلیو چلیں بات چلنے کے لیے تو اب اس پر بات کر لیتے ہیں جی 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 ایڈنگ ویلیو بھائی اقبال کہ what you are adding into the life of the other people in your family in your friends in your community wherever you are living آپ دوسروں کے زنگی میں آپ کی contribution کیا ہے Jesus Christ see added value in our life انہوں نے اپنا خون دے دیا اگر کوئی مر رہا ہو اس کو خون درکار ہو اور اس کا گروپ نہ مل رہا ہو can you imagine how the family they would think about that وہ پرسن جو مر رہا ہے that bed پہ ہے وہ کیسا فیل کرے گا تو یسو جو ہیں انہوں نے ہمیں زنگی دے دی اور زنگی بھی کون سے دی نہ ختم ہونے والی زوے لائی زوے everlasting expendable life so he added value into our life in the same way this is a challenge آپ دوسروں کو کیا دے رہے ہیں غم دے رہے ہیں ان کو دکھ پنچا رہے ہیں یا آپ ان کی زنگی میں خوشی لہ رہے ہیں خوشی دوسروں کو خوشی دینے کی چلیں ہی تھوڑا سا پاک کلام کو بھی اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ ایک مسیحی کی جو زنگی ہے وہ دنیا میں کیسی ہونی چاہیے ہم اپنے بچوں سے کیا expect کرتے ہیں کہ بیٹا you need to be very polite presentable آپ باہر جاتے ہیں تو جب کسی کو ملتا ہے تو وہ یہ کہے کہ ہاں یار یہ پلانگ کا بیٹا ہے پلانگ کی بیٹی ہے تو آپ کی جو لائف ہے وہ معاشرے میں کیسی ہونی چاہیے لوگ دیکھ کے تو کیسا محسوس کریں تو چلتے ہیں ہم خداون کے زندہ پاک کلام کی طرف مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا پانچ باب تیرہ سے سولہ آیات یوں لکھا ہے تم زمین کے نمک ہو لیکن اگر نمک کا مزہ جاتے ہیں تو کسی سے نمکین کیا جائے گا پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کے باہر ایک کا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندہ جائے تم دنیا کے نور ہو جو شہر پہاڑ پر بسہ ہو چھپ نہیں سکتا اور چراغ جلا کا پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہیں اسی طرح تمہاری روشنی آدمی کو سامنے چمکے تاکہ تمہارے نیک قوموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر تم جید کریں خدا ان کے پاک کلام کے پڑھ سر جانے پر خدا ان کی برکت ہو آمین بہت سارے نئے دوست آئے ہیں اور کہ نام جو ہیں وہ خاصے ڈیفیکلڈ ہیں یہ دیکھیں نے یہ کوئی مشکل نام نہیں ہے تو دنیا میں ہم سوئیتے ہیں کہ ہر خطے میں ہر جگہ خدا ان کے لوگ جہاں وہ موجود ہیں خدا سے پیار کرنے والے so there are people those who are so good so loving and Jesus came to this world to save all the people اس نے دنیا کو یہ دعوت دی آئے میرے آنے والوں اور گھر سے دویلوں کو سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں it's a universal invitation so بھئیہ آپ دعا میں رحمائی فرمائیے اور خاص طور پر اس بات کے لیے دعا کیجئے کہ ہماری روشنی جو ہے وہ آدمی قدر میں آن چھمکے and through this program through this worship in the morning we are trying to proclaim the good news and we are reaching to the unreached so آپ اس بہے میں آپ ضرور دعا کیجئے ہم لوگوں کے لیے برکچہ یہ program دے مسیح سمیں ہمارے زندہ جلالی آسمانی باپ تیرا شکر تیری تعریف تیری ہم تیری ستائش تیری میمہ تیری ستوتی عبدالعباد ہوتی رہے اے باب دیکھ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ جب ہم گناہوں میں لطپت تھے تو تو نے اپنے اکلوتے بیٹے ییسو کو بھیجا تاکہ وہ ہمارے اور کل دنیا کے گناہوں کی خاطر اپنی جان سلیم پر کھینچے مارا جائے دفن ہو اور تیسرے دن کلام مقدس کے مطابق جیو اے باب ییسو جی ہم آپ کا شکر کرتے ہیں کہ آپ نے پھر ہمیں یتیم نہیں چھوڑا بلکہ پاک روح خداوند جو دوسرا مددگار ہے وہ دے دیا جس نے ہمیں زندہ موثر لا تبدیل کلام کو لکھوا کے آج ہمارے ہاتھوں میں دے دیا اے باب ہم تیرا شکر بجالاتے ہیں کہ تُو نے ہمیں بڑی برکتیں دی اور ہمیں زندگی دی اور اس کے ساتھ صحت تندرستی دی اور ساتھ ہی سب سے بڑا شکر یہ کہ تُو نے ہمیں ازادی دی تاکہ ازادی سے تیرے کلام کو دنیا تک خداوند اسمادن تیرے خادم پاسٹر نوبل اور بریکواز ٹی وی گلوبل کے وسیلہ سے یہ کلام دنیا تک پہنچے اور خداوند تیرا ہی کلام ہمیں بتاتا ہے بیانی البارہ کی تین میں کہ جن کی کوشش سے وہ تیرے راستباز ہوگے وہ نور فلک پہ ستاروں کی مانت چھنکے گے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تیرے اس کلام کے لیے اور اس سارے ارینجمنٹ کے لیے جو تُو نے خداوند اس بائبل ٹی وی گلوبل کے وسیلہ سے کر رہے ہیں تیرا شکر کرتے ہیں خداوند ان سارے لوگوں کے لیے برکت چاہتے ہیں اور دنیا کے انہیں کونے میں جو لوگ اس پروگرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں خداوند تیری برکت چاہتے ہیں اور خداوند ہمیں توفیق دے کہ ارشادِ عظم جو ہے تاکہ ہم گوڈ نیوز دنیاوں تک پہنچا سکیں اور تیرے بیٹے یسو کی دلن کو پاک روح کی مدد سے ہم تیار کر سکیں اس پروگرام میں ہم سارا کنٹرول پاک روح خداوند تجھے دیتے ہیں کیونکہ تو ہی ہمارا رہنما ہے تو ہی ہمارا استاد ہے تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری برکت چاہتے ہیں تمام لوگوں کے لیے جو اس پروگرام میں جڑے ہوئے یا آنے والے ہیں تیرا شکر کرتے ہیں اے باب کہ تُو ہی ہمیں یہ توفیق بخشتا ہے کہ ہمیں کٹے ہوں کیونکہ تیرا ہی کلام بار بار ہمیں بتاتا ہے جون جون تیرے بیٹے یسو کا دن نزدیک ہے تُو تُو ہم آپس میں رفاقت رکھنے سے باز نہ رہیں تیرا شکر کرتے ہیں اس پروگرام کو تیرے ہی ہاتھوں میں دیتے ہیں اے باب تیرے بیٹے یسو کے نام سے ہم مانگ لیتے ہیں آمین بہت سارے بہن بھائی جو ہیں وہ یقین انتظار ملتے ہیں کہ پرائیڈے کو پادری گلبرٹ صاحب جو ہیں وہ خدام کا پاک ہم جو پیش کرتے ہیں پادری صاحب تھوڑے سے بیزی ہیں اور انہوں نے اپالوجی بیجی ہے کہ میں پرائیڈے کو آج پروگرام نہیں کر پاؤں گا لیکن دیکھیں کینڈا سے ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے پیارے بھائی جو نوملی جو ویگ ڈیز میں پروگرام جو پیش کرتے ہیں ہمارے ساتھ لیکن آج وہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں تو ہم خدام کا شکر ادا کرتے ہیں بھائی اکبال کے لیے ان کے ساری کابش کے لیے تو آئیے خداون کی ہم دو سنا کرتے ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر خداون کی تحریف کریں تائش کریں اور اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں ابھی ہم نے خداون کے پاک کلام سے پڑھا کہ جو دنیا میں ایک مسیح کی زندگی ہے وہ نور کی ماند ہے نمک کی ماند ہے تو آپ کے اندر سارٹنس ہونی چاہیے آپ کے اندر دوسروں کو محفوظ کرنے کی قوت ہونی چاہیے پروٹنشل ہونا چاہیے so you are carrying such potential inside of you because you are the salt of the earth and you are the light so on this christmas i think this is our responsibility it's our duty to share the good news with joy خوشی کے ساتھ آپ دوسروں کے ساتھ اس خوشی کو باندیں تو چلتے ہیں جی خداون کے پاک کلام کی طرف کیوں کہ ساڑے نہ ہو گئے ہیں اور ہم 9 بچ کے 30 مرن پر خداون کا پاک کلام جو ہے اس کو سیخنا شروع کرتے ہیں تو آج کا ورد ہمارے لیے خداون کا زندہ پاک کلام کھولیے gospel of saint matthew chapter 5 which is 17 to 20 page number 8 ہے in ڈردو بائیبل متی کا انجیلی بیان اس کا پانچوں پاپ 17 سے 20 آیات صفحہ نمبر 8 پر خداون کا پاک کلام سنیے gospel of matthew chapter 5 یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منصور کرنے آیا ہوں منصور کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ڈلنا جائیں گے ایک نکتہ یا ایک شوشا توریت توریت سے ہرگز نام ڈلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی اسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا لیکن جون پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راستبازی پکی ہوں اور فریسیوں کی یہ راستبازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگی خدا ان کے زندہ موتبر لا خطہ لا تبدیل پاک کلام کے پڑے سنیں اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو آمین آئیے ہم دعا مکی بہربر کے خالق اور مالک زندہ با خدا تیرے شکر تیری تاریخ تیری حمد کرتے ہوئے تیرے سندر قبھوں میں آتے ہیں ترخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں برکت دیجئے اپنے لوگ کے ساتھ ہوئیے آپ کے خادم کے لیے اپنے بھائی اقبال درست سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پہل خدا ان تُو نے برکت دینا اپنے پاک اُس سے معمول کرنا اور ہمارے ذہنوں کے اس کلام کے لیے تیار کیجئے بڑی برکت دیجئے تاکہ کلام کا یہ بیج جب ہویا جائے تو بہت سا پھل لائے یسو کے قادر نام میں آمین عزیزو ہم نے اس ویک میں یہ سیکھنا شروع کیا کہ خدا اس مسیح کی جو اپنی سٹیٹمنٹ ہے وہ کیا ہے کہ وہ دنیا میں کیوں ہیں خدا ان کے شاگردوں نے خدا ان کے زندہ پاک کلام میں اس بات کو سکھایا کہ خدا اس مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا لوگ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے different people they are having the different views about the coming of messiah about christmas but what the bible says what the jesus said that is most important وہ شخص جس دنیا میں آیا انسان بنا وہ اپنے آنے کا مقصد جب بیان کرتا ہے تو I think that is most important and authentic when he himself is declaring so we try to focus upon his statement statement of our savior lord jesus christ why he came to this world so in the last few days we are trying to discuss about the coming of messiah according to his own verdict خدامی اسمیسی نے کہا کہ میں گناہ گار اپنے جاہ دینے کے لئے آیا ہوں خدامی اسمیسی نے جب یہ سکھایا تو انہوں نے اپنے جو کام تھے ان کے ذریعے خدامی اسمیسی نے اس بات ظاہر کیا انہوں نے چنا وہ لوگ جو کہ دودھکارے ہوئے تھے ان میں تمام طرح کے لوگ تھے ان میں کسبیاں تھیں محصول لینے والے تھے ہر طرح تھی لوگ تھے مچھہرے تھے خدامی اسمیسی ان کو بچانے کے لئے دنیا میں آئے ہم نے ان باتوں پر غور کیا آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ خدامی اسمیسی اس دنیا میں آنے کا مقصد جو تھا وہ کیا تھا آج ہم اس بات پر غور کریں گے خدامی اسمیسی نے جو یہ کہا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ اس کو پورا کرنے آئے ہم نے بڑی خوبصورت اس بات کو سکھا بھی یسو نے کہا کہ میں صلاح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا اور it was very delicate statement we learned that he came to this world of course he's a prince of peace but he came to rescue the world he came to save us and he saved the whole human being اسے سب کو نجات دی اور تمام barriers ختم کر دی آج ہم اس بات کو دیکھیں گے شریعت کیا ہے اور خدمی اسمیسی نے یہ بات فرمائی کہ میں اس کو منصوب کرنے بھی because there's a controversy there's a problem with so many تھوڑا سب اور غور کرنے کے ضرورت ہوگی کہ خدام یسول مسی نے جب یہ بات کہی تو اس کے پیچھے کیا لوجک تھا کیا سوچ تھی ہم ان باتوں کو آج سیکھیں گے تو چھوٹے question ہے جو میں خدام کے خادم سے آپ کے بھی آپ پر کروں گا اور کون بنے گا اکبال بتائیے گا کہ یہ شریعت کیا ہے جی یہ شریعت جو ہے یہ جو موسیٰ کے تھرو خدا نے پہلی پانچ کتابیں جو موسیٰ نے لکھیں یہ شریعت موسیز لاؤ کہلاتی ہے جی سو جہاں تک خدا یسو مسی نے یہ بیان جو مطی رسول کے انجیل اس کا پانچ باب اور اس نے ستارہ میں فرمایا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں شریعت کو یا نبیوں کی کتابوں کو منصوب کرنے آیا ہوں بلکہ تو پہلے تو اس نے دو باتوں کا اخرار کیا کہ میں ان کو ختم کرنے نہیں بلکہ ان کو پورا کرنے کے لئے آیا ہوں تو یہی باتیں خدا یسو مسیح نے اپنے شاگردوں کو لوکا اس کا آپ دیکھ لیں اس میں بھی بتائیں کہ جو موسیٰ سے لے کے نبیوں تاک جو کچھ میرے بارے میں لکھا ہے وہ پورا ہو سو ایک تو کیوں آنا پڑا سوال سٹیپ بھائی ٹائم بھی مرپس تھوڑا ہے اور بہت ساری پیش سیریز مندے کو اور بھی آگے لے اس کو بڑھیں گے پیدا پیدا پیسٹن تو شریعت جو ہے وہ در قیقت کیا ہے تو شریعت آف کورس شریعت جو ہے خدا ان کے قوانین آپ نے فرمایا کہ پہلی جو پانچ کتب ہیں مصوی شریعت جن کو کہا جاتا ہے تو خدا ان نے وہ حکم جو دیئے جو اب دوسرا جو کوئسن ہے کہ خدا ان نے یہ جو قوانین ہے وہ کیوں دیئے اور روچ کی کتاب کے مطابق اس پر روشن ڈالیے گا کہ کس یہ public demand جو تھی اور یقین کی تھی کیوں خدا ان کو یہ شریعت دینا پڑی اس کی وجہ کیا تھی جی خدا نے یہ بھی لوگوں نے موسیٰ سے کہا کہ بھئی ہمیں اس شریعت کے بارے میں تو پھر آپ انیس چپٹر اگر ہم دیکھیں تو وہاں پڑھ سکتے ہیں کہ اور سب لوگ نے مل کر جواب دیا کہ جو کچھ خدا نے فرما وہ سب کریں گے اور موسیٰ نے لوگ کا جواب خدا کو جا کا سنا ہے پروج انیس پا پر اس کی آ 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 یہ آ آ آ آ آ آ آ آ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا ہی مشکل تھا کیونکہ گناہ تو آ چکا تھا آدم کے وسیلہ سے تو گناہ جو ہے وہ ہمیں شریعت سے دور بھی لے جاتا ہے کیونکہ گناہ جو شریعت تو گناہ نہیں ہیں رومیوں سات بابر اس کی سات اور آٹھ بلکہ سات سے دیس آیت میں بڑا لمبا اس کا ذکر ہے کہ یہ شریعت جو میں ایکشلی انسان کو جو خدا کو انسان کے لیے ایک بڑا قدم جو اٹھانا تھا وہ یہ تھا کہ ان کی گناہ سے ازاد کرائے اور راسبازی کی طرف یہ لوگ پھیرے تو اس کے لیے یہ جو شریعت جو ہے یہ اگر میں ایک ورس پڑھ دوں آپ کے سامنے دیکھیں یہ گلتیوں کا عمال تیرہ اٹھتیس اور انتالیس اور گلتیوں دو کی سولہ میں پہلے پڑھوں گا گلتیوں گلیشن شیپٹر ٹو ورس سکسٹین میں تو بھی یہ جان کر کہ آدمی شریعت کے عمال سے نہیں بلکہ صرف یسو مسیح پر ایمان لانے سے راسباز پھیرتا ہے خود بھی یسو مسیح پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راسباز پھیریں نہ کہ شریعت کے عمال سے کیونکہ شریعت کے عمال سے کوئی بشر راسباز نہ ٹھہرے گا تو یہ بسیکلی جو مین خدا کا یہ ایک بڑا قدم خدا کو اٹھانا پڑا کہ گناہ سے بندہ ازاد ہو اور راسبازی یا رائچسنس کی طرف ٹھہرے تو بسیکلی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ یسو کو جب دیکھا زبور چودہ میں بھائی پال سوری ابھی جب ہم نے بات شروع کی یہ خروج سے کہ لوگوں نے ڈیمانڈ کی لوگوں نے کہا جی ہمیں شریعت دی جائے حکم دیے جائیں ہم ان پر عمل کریں گی اور پھر ہم بیسے باپ نے اس بات کو دیتے ہیں کہ خدا من نے شریعت دی دس حکم جو ٹین کمانمنٹ جو ہیں وہ لوگوں پر دیے گئے آگے چل کر ہم جب اس بات کو دیکھتے ہیں اٹھارویں آیت میں تو وہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں سب لوگوں نے بادر گڑھتے اور بیلی چمکتے اور کرنا کی آواز ہوتے اور پہاڑ سے دعا ہوتے دیکھا اور جب لوگوں نے دیکھا تو کام پھٹھے دور کھڑے ہوگے اور موسیٰ سے کہنے لگے تو ہی ہم سے باتیں کیا کر ہم سن لیا کریں گے لیکن خدا ہم سے باتیں نہ کرے تاہر نہ ہوتے ہم مر جائیں تو موسیٰ نے لوگوں سے کہا تم دورو مک کیونکہ خدا اس سے آیا کہ تمہارا امتحان کرے اور تم کو اس کا خوف ہوتا کہ تم گناہ نہ کرو اور وہ لوگ دور ہی کھڑے رہے اور موسیٰ گہری طریقے نزیر کیا جہاں خدا تھا اب یہاں پر جو میرا جو کوئیسن ہے وہ یہ لوگوں نے پہلے ڈیمانڈ کی اب خدا ہم نے شریعت دی جب حکم دیئے تو لوگ ڈرگئے انہوں نے کہا نا بھی پائے موسیٰ آپ ہی کر لیا کرو بات خدا نہ کریں اور ابھی جو ہم نے ورد جو آپ نے فرمایا گلکی مختمے سے بکاہ دیٹ باز میٹھیسز اور میرے تو بڑا پیورٹ یہ سبجیکٹ میں نے بک پہ لکھی لارن گریس پہ ریزنالورد کا تقابلی جائزہ تو یہ جو شریعت ہے جب لوگوں نے بھی کہا کہ نا جی یہ تو خدا آپ بھی باتیں کر لیا کرو اور پھر نئے ادامہ بھی ہم اس پاتھ کو دیتے ہیں تو اس کو منسوخ کیوں نہیں کیا گیا کہ لوگ جو ہیں جب وہ کہنا لگے نا جی نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے تو پھر اس کو منسوخ کیوں نہیں کیا گیا کیوں خدا میں نے کہا کہ میں اس کو پورا کرنے آیا ہوں شیر اس کو منسوخ کیوں نہیں کر دیا گیا پہلے تو ایک بات تھی نہیں بہت اچھا کہ اس کو کیا خدا نے امپوز کیا کہ جب اس کو پتا تھا کہ خدا کو کہ انسان تو اس کو پورا نہیں کر سکتا تو why god try to impose that law upon the human being دیکھیں یہ جو law ہے یہ بیسیکلی آپ کا question یہ ہے کہ ہم پورا نہیں کر سکیں تو بیسیکلی یہ جو یہ یسو کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا کیونکہ زبور چودہ میں زبور زبور سام پورٹین ورس ٹو اور تھری میں بھی اور سام ففٹی تھری اور اس کی ٹو اور تھری میں بھی یہ لکھا ہے کہ ہم گناہگار ہیں خدا نے آسمان سے زمین پر نگاہ کی اور دیکھا کوئی بھی راست وازنی کوئی کچھ نہیں اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر خدا نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنے بیٹے یسو کو اس لیے بھیجا کہ وہ ہماری خاطر اس law کو پورا کریں اس کو تو ضرورت نہیں تھی اس کے اندر تو گناہ نہیں تو بیسیکلی یہ جو law ہے یہ بتاتا ہے رومنس چیپٹر سیون ورس سیون ایٹ ویسے ٹوئنٹی تھری تک ہے کہ یہ سوٹ آف بڑا اچھی بات آپ نے کہ یہ ایک میرر ہے شیشہ ہے اب اس میں کیونکہ گناہ اگر law نہ ہوتا شریعت نہ ہوتی تو ہمیں گناہ کی پہچان ہونی نہیں تھی تو بڑی خوبصورت آیت ہے ٹائم کو بچانے کے لیے رومن سیون رومیو کا خط سات کی سات اور آٹھ میں اور زیادہ خوبصورت کر لیں کہ شریعت جو ہے یہ ایک آئینے کی مانت ہے جس میں احسان اپنی شبیہ کو دیکھ ساتا ہے سورت کو دیکھ ساتا ہے لیکن ان داغ دبوں کو رچھے رہے کہ ان کو دور نہیں کرتا فضل نہیں کرتا تو خدا کا تو یہی تھا کہ خدا چاہتا تھا کہ ہمارے گناہ دو اور خدا نے یہ سایہ نبی کو سات سو چالیس سال پہلے ایک بات کر دی یہ سایہ ایک کی اٹھارہ میں کہتا ہے وہ تمہارے گناہ وہ جو ہمیں شیشے میں نظر آ رہے تھے وہ گناہ کرمزی اور ارگوانی تھے یہ ایسے کلرز ہیں جو بالکل نہیں صاف ہوتے تو خدا نے کہا تھا آؤ ہم حجت کریں آپس میں حجت کریں چاہے تمہارے گناہ کرمزی ہوں ارگوانی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے اور اون کی مانند اونجلے ہو جائیں گے دیکھیں یہ دو کلرز ایسے ہیں کہ یہ واش نہیں ہوتے لیکن جو ہی ان پہ مایکروسکوپ میں آپ ریڈ کلر ڈالیں گے یہ بہتیوں کی طرح چمکنا شروع ہو جائیں گے تو یہ بھی اشارہ کیا گیا کہ ییسو تو ییسو کا آنے کا مقصد تھا کہ وہ یہ دیکھیں نا یہ کلسیوں کلوشن چیپٹر ٹو ورس فورٹین اگر پڑی جائے تو اس کام کے لیے پھر ییسو نے لکھا ہے کہ حکموں کی وہ دستاویز جو وہ مٹا دی اس نے جو ہمارے نام اور ہمارے خلاف تھی وہ سلیپ پر اس نے کلوں سے اس کو جڑ دی تو بیسیکلی ییسو کو تو ضرورت نہیں تھی یہ میری خاطر کیونکہ افضی بن گیا میڈیئیٹر آ گیا یعنی درمیانی وچولہ آ گیا اور اس نے یہ ہماری خاطر کی کیونکہ خدا کو پتا تھا کہ یہ ہماری وص کا کام ہی نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور ویسے بیس کام ایسے ہیں جو شریعت نہیں کر سکتی تھی جس طرح سے کہ ہمیں چھٹکارہ نہیں دلا سکتی مخلصی نہیں دلا سکتی نجات نہیں تھی مل سکتی یہ ساری چیزیں سو فیسٹن سے تھوڑا آؤٹ ہو گیا نہیں گلتیوں کو جو آپ نے فرمایا ہے کہ پس شریعت کیا شریعت خدا کے بعد اخلاف آگے کیونکہ اگر کوئی ایسی شریعت دی جاتی جو زندگی بچ سکتی تو البتہ راستواز شریعت کے اضافت سے ہوتی گلتیوں اس کا تین باپ اور ایک کیس آئیت تو شریعت جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک آئینہ ہے ایک استاد کی ماند ہے جو ہمیں ہماری مدد کرتی ہے آپ نے بڑی خوبصورت بات ابھی جو فرمائی کہ دیکھیں جو خدا میں نے کام کیا وہ درکی کے یہ تھا کہ شریعت میں کوئی پرابلم نہیں تھی بیسیکلی law is perfect جو خدا میں کے قوانین ہے وہ تو کامل ہے پرابلم جو ہے وہ human being میں ہے کہ we are not perfect we are not able to fulfill the law اب اچھی بات ہے کہ یہ سیکھنے کے لائک ہے کہ یسو کا آنے کا اس دنیا میں جو سب سے بڑا جو purpose ہے وہ یہ تھا کہ جو ایک challenge تھا شیطان کی طرف سے کہ دیکھیں جی آپ نے انسان کو بنایا اور انسان جو ہے وہ آپ کی وعدوں کو آپ کی حکموں کو پورا نہیں کر سکا تو اسے نبیوں کو بھیجا خدا میں نے وہ بھی فیل ہو گئے حتیٰ کہ موسیٰ جس کو شریعت دے گی وہ بھی امنا کام ہو گیا تو خدا میں یسو المسیح نے وہ کام کیا جو آج تک کوئی نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا اور وہ کام یہ تھا کہ اس نے اس شریعت پر مکمل طور پر اس قوانین ان قوانین کو مکمل طور پر عمل کر کے اس نے کہا کہ لیں جی میں نے اس کو کیلوں سے جڑ دیا ہے اور آپ کو اس نے کہا کہ باپ جو کام مجھے تُو نے کرنے کو دیا تمہیں کیا اور اس لیے پر اس نے کہا تمام ہوا so brother and sister this is a victory we are enjoying Jesus gave us such victory when he fulfilled the law اس نے اس کو مکمل کیا اور اس نے کہا کہ دیکھیں جی میں نے آپ کے قوانین کو مکمل کیونکہ شریعت پر کوئی بھی مکمل طور پر عمل نہیں کر سکتا یسو نے اس کو کہا کہ جی میں نے شریعت کو مکمل کیا میں نے پورا کر دیا اور جو دیکھیں شریعت پر نہ عمل کرنے کا نتیجہ جو تھا وہ لانت تھی سزا تھی اور that was the requirement of the law تو خدا وند یسو المسیح نے میرے عزیز بہنو بھائیو اس کام وہ جو لانت تھی ہم پہ اگر خدا وند شریعت کو مکمل نہ کرتے اگر اس دنیا میں نہ آتے we were under the condemnation under the curse تو خدا وند نے یہ بہت بڑا کام کیا جس نے اس لیے پر اس کو جڑ دیا اور مجھے اور آپ کو خدا وند نے مخلصی اور رہائی بکشی اب بھائی اکبال دو ورسز اس میں اسی کے تعلق سے کہ یسو نے خود شریعت پر عامل کارکن نمونا دیا ہے یعنی کہ وہ ایک پرفیکٹ مطلب ہے لائف میں یعنی یونہ کے انجیل اس کا آٹ کی چھالیس میں خدا وند یسو مسیح کہتے ہیں کلانیا کون تم کون تم میں سے مجھ پر گناہ کو ثابت کر سکتا ہے یہ بڑا بہت بڑی بات یہ بڑا بہت بڑا چیلنج ہے جی مطلب آج کوئی نہیں کر سکا جون چپٹر ایٹ ورس فورٹی سکس تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے کیا بات یہ شریعت پر عمل کر کھایا اور ایک پیٹر چپٹر ٹو پہلا پترس کا خط دو کی بائیس میں تو یہ چیزیں اس نے یہ نہیں کہ خالی سری پہ جان دی بلکہ اپنا ثابت کیا اس نے بائیس آئیس اچھا یہ لکھا ہے نہ اس نے گناہ کیا نہ اس کے موں سے کوئی مکر کی بات نکلی وہ کیا بات ہے یہ اس نے شریعت پہ عمل کر دکھایا جو ہم نہیں تھے کر سکتے اور پھر آپ نے بات کی چوبیس آئیس میں آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لی ہوئے سلیپ پر چڑ گئے تاکہ ہم گناہوں کے تبار سے مر کر راست بازی کے تبار سے جیئے اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شپاہ بہت گبصور تو اس نے دستا ویس تھی ہمارے خلاف گناہوں کی کی کیونکہ گناہ کیا تھا آدمی اول نے اور آدمی سالی نے یس مسی نے سلیپ پر دستا ویس جو اس کو جڑ دیا اور اپنے بدن پر اس نے سزا کو لے لیا یہ مزیر ہے جب یس سلیپ پہ تھا جو کچھ شیطان نے ہم پہ لاد دیا تھا لانتیں سب کچھ وہ ساری یسو پہ ٹرانسفر ہو رہی تھی اور جب سارا گناہ یسو پہ ٹرانسفر ہو گیا پھر آپ کو پتہ تیرہ میں لکھا خدا اور پاک روح لکھا کہ تیری آنکھیں ایسی پاک ہے کہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا یسو میرے اور دنیا کے گناہ کی خاطر گناہ بن گیا تھا اسی لئے گت سمدی باغ میں پیالہ کیا تھا اس میں سارے ہمارے گناہ تھے اور وہ وہی یسو نے کہا کہ یہ میری جو یہ گناہ جب میں پی لوں گا تو یہی بات ہے کہ میرا خدا باپ اور پاک روح سے جدائی ہو جائے گی اس لئے کہتا ہے میرے خدا باپ نہیں گا تو یہ وہ بات ہے جب وہ پورا ہماری خاطر گناہ بن گیا تو جناب یہ اس لئے کہتا ہے کہ یونہ سترہ کی اٹھارہ میں جس طرح تو نے مجھے اس دنیا میں بھیجا مطلب جو کام کرنے کے لئے تو نے مجھے بھیجا کام کیا تھا دیکھیں جی یہ بڑا کام ہے یہی کرسمس ہے کہ اس نے ہماری یہ سب جو لاؤ اور یہ لانتوں سے ہماری جان چھڑا دی اور دیکھ لیں کہ آج ہم یہی پیغام دنیا کو دیتے ہیں کہ یسو جو ہے اس نے ہمیں چھٹکارا دیا مخلصی دی نجات دی اور ہمیں وہ ہماری خاطر یسو انہیں یہ شریعت کو منصوب نہیں کیا بلکہ پورا کیا ہماری خاطر کیا اس کو تو ضرورت نہیں تھی بھائی صاحب میں کنٹلوڑ کرنا چاہتا بہنو بھائی آج کس سٹنگ کو اس گفتگو کو بہت مارے پاس بہت کام تھا لیکن بھائی نے بڑی خوبصور تھی کہ ساتھ ان بات کو بیان کیا یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ the people those who are trying to become righteous through their own righteousness they are trying to rely upon their good work کہ ہم یہ کر لیں تو ہم شیر کو پورا کریں گے as in the book of Exodus we just read that all the people they were asking for the law and they were so over confident they were saying oh we will fulfill the law it's not a problem but when they have seen the glory of God when they read the law this is very difficult this is beyond our limitation in the same way in this world we can see that there are people those who are relying upon their own good deeds their own righteousness and they claim that oh they can do that and you can see how they are working on the rituals where they think how we can get well to be the تو ہم اپنی راستبازی سے نہیں شریعت پر عمل کر کے نہیں بلکہ خدا ہم کا بروسہ کر کے ہم زندہ رہ سکتے ہیں اس کی زندگی تبدیل ہو گئی اور جو پروٹیسٹن چرچ ہے وہ اس کو اس نے فارم کیا اس نے بہت سارے جو اس بارے میں جو لیٹر سے وہ لکھے تحریریں لکھی گئیں اور اس کو نکال دیا گیا کیتلک چرچ سے تو پالوس حصول نے بھی اس بات کو جب جانا کہ بہت شریعت کا ماننے ملہ تھا بینیم ان کے قبیلے میں سے تھا اور بیسامرتوں کے اتنا نورجیبل آدمی تو وہ جب اس کو پتا چلا کہ نہیں انسان جو اب اپنی راستبازی سے نہیں بلکہ خدا ہم پر بروسہ کرنے سے خدا ہم پر عمال آنے سے وہ راستباز چاہتا ہے تو میرا جو ماننا ہے خدا ہم کے پاکلام کی روشنی میں جو آج ہم سکھانا چاہ رہے ہیں تو اس وقت بھی جو فقی فریسی تھے وہ اس بات سے بڑے نالان تھے کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں ہم تو شیرت عمل کرنے کوشش کرتے ہیں لیکن خدا ہم نے جب یہ بات کہی کہ میں نے تو مکمل کر دی آپ تو کاری نہیں سکتے ہیں سالوں سے تو میں نے نات اس کو منصوب کی ہے میں نے خدا کو شریعت کو مکمل کر دی ہے so there is no need آپ دیکھیں خدا ہم جسمسی نے جو کام کر دی ہے میرے اور آپ کے بیہاب پر کہ اس نے شریعت پر مکمل طور پر عمل کر کے ہمیں نجات بخشی ہے اور ہمیں راست بازت رہا ہے so there is no need کہ اب آپ قربانیاں دیں آپ جو اس طرح کی مذہبی ریاضت کر کے so you don't need to try to become righteous اب آپ کو ضرورت نہیں ہے جب یہ کام ہو گیا ہے اب دیکھیں اگر ایک میں چھوٹی سے example با اقبال دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑا خوبصورت گھر بنایا ہے ہے نا تو آپ میں نے دیکھا ہے بہت خوبصورت آپ کا گھر ہے تو آپ نے بچوں کو ایک start دے دیا ہے لیکن آپ husband wife نے محنت کی آپ نے گھر بنا دیا آپ آپ کو زندی دے قوت و طاقت بخشے آپ اپنے بچوں کو وہ کنجی دے دیتے ہیں لو جو بیٹا یہ میں نے آپ کے لیے کر دیا تو بچے اگر کریں گے نہیں نہیں پاپا we don't like this ہم اس کو demolish کریں گے اور اس کو دوبارہ ہم بنائیں گے اپنی مرضی کے مطابق how you feel about that آپ دونوں کہیں گے ہم نے اتنی محنت کیا ہے رات دن اور آپ کو ایک گھر دیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں تو یہ چاہیے نہیں لگتا ہم خود بنائیں گے تو ٹھیک ہے اس میں اس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اس کو improvement اس میں کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے سامنے آپ کا گھر جائے اور demolish کر دیا جائے خدا نہ کرتا اور آپ کے بچے کہیں یہ تو گھرے ٹھیک نہیں تھا تو بس بھی some pain خداون نے وہ جو تھانا سب کو چھوڑ demolish کر کے اس نے کہا نو میں آپ کے لیے یہ کام کرتا ہوں آپ کام ہو گئے ہیں آپ کچھ نہیں کیا آپ نے میں آیا ہوں میں کروں گا تو جو نبی نہیں کر سکے جو کوئی نہیں کر سکا یسو نے وہ کیا اور اس کے لیے اس کو قیمت ادا کرنا پڑی اپنے خون کی یہ موزز موزز لا کو ہم سکت سمجھ رہے ہیں پر یہ جیزس دیکھیں book of romance جو ہماری doctrine christian doctrine کی book ہے اس میں eight laws ہیں ٹھیک ہے tell it موزز لا ہے جیر لا جو ہے وہ law of nature کا بھی ہے law of faith ہے law of the mind ہے law of sin ہے law of righteousness ہے پھر law of god ہے اور پھر law of the holy spirit ہے تو خالی وہ موزز کو law کو نہیں یہ کام اور بڑا سخت ہے یہ مسیح کی نیسیت ہے وہ اس چیزے سے زیادہ سخت ہے اور اس سے زیادہ سخت ہے تو یہ book of romans میں یہ eight laws ہیں تو آپ نے تو thesis لکھے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لیکن آپ کو کی شریعت romans eight two میں وہ اس کے مسئلہ سے ہمیں گناہ کی شریعت سے آزادی ملی لیکن یسو کے جو مخلصی کے انتظام اس نے کیا اس کے وسیلہ سے تو یہ بہت ضروری ہے خالی ہم ادھر دیکھ کے تو کہتے ہیں سہر ہے آپ فضل کا زمانہ ہے یہ eight laws کو پلیز ہمیں ضروری ہے ضروری اس کو ہم study کریں گے یہاں پر میں جو آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں کہ time ہو گیا وہ اقبال بھائی یہ ہے کہ دیکھیں خدا ہمی اس مسیح نے جب ایک بات کہی اور یہ آخری بات بڑی ضروری ہے سورت جانتے سنیں گا یسو نے کہا کہ ساری شریعت کا جو essence ہے لبے لباہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا ہم اپنے خدا سے اپنے سارے دل اپنی ساری جان اپنی ساری اکل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ اور اس کی معنی دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی معنی محبت رکھ مارک شیپٹر ٹویل مارک شیپٹر ٹویل ورس ٹرینٹی نائن آپ تو ڈسٹی نائن یہ مرکز یہ ہے جی یسو کی شریعت یہ ہے مسیح کی شریعت جو کہ اسی میں شریعت کا داروں مدار یہ ہے اور پھر وہ کیا کہتے ہیں اس کو گلیشین فائی فورٹین بھی ہے کہ یہی بات ہے ساری تو یہاں تو کام اور سخت ہے شکر کریں اور یہی کرسماس ہے کہ یہی کرسماس ہے کہ یسو لڑے نے وہ ہماری خاطر جو ہے وہ اس آپ نے آیت تو بول دی آپ نے آیت تو بول دی لیکن میرا من چاہ رہا ہے کہ میں ان آیات کے ساتھ آج کی سٹنگ کو ختم کروں کیونکہ آپ نے چیسے سے لکھا ہے اس کے میں میں نے آپ کو تھوڑا سا یہ میرے بڑے دی کے قریب ہے یہ خاطر جو ہے نا گلتیوں کا اور اس کے ساتھ ساتھ میرے فیورٹ چپٹر ہے وہ رومن چپٹر ایٹ ہے دونوں کا آپس میں بڑا گہرہ تعلق ہے تو یہ گلتیوں کا خاطر جو ہے نا میں نے بڑی محنت پیری سیمنری میں رات دین ایک کر کے تو اس کی جو میں نے بڑڈ تو بڑڈ جو اس کی جو تشتیر میں وہ دیکھی اور انفرچنی وہ بکس جو ہے میری وہ ختم ہو گی ہمیں بتا دیں اس کے متعلق پسکر میں سی پبشت جو میں کروں گا اس کو تو یہ ہے کہ لکھیں جی آئے بھائیو تم ازادی کے لیے بلائے تو کہے مگر ایسا نہ ہو کہ وہ ازادی جسمانی باتوں کا موقع بلکہ محبت کی راہ سے سکری خزبن کرو کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے سنیے دی غور سے ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے یعنی اس سے کہ تو اپنے پروسیس سے اپنے محبت رکھ لیکن اگر تم ایک دوسرے کو کاٹتے اور پھاڑے کھاتے ہو تو خبردار ہے نا کہ ایک دوسرے کا ستیاناس نہ کرتے ستیاناس ہم واقعی ستیاناس کر رہے ہیں ایک دوسرے کا اور ساری شریعت جو شیطان کا کام ہے ستیاناس اور خدا ہم کہتا ہے کہ محبت کی راست ایک دوسرے کی خدمت کرو اور ساری شریعت کا جو لبے لباب ہے جو انہیں چوڑ ہے جیسے ہم نمبر چوڑ لیتے ہیں نا لیمن تو اس میں احساس نکل آتا ہے رس نکل آتا ہے تو یسو نے رس نکال دی ہے شریعت کا اور وہ یہ کہا کہ خدا سے پیار کرو اور دوسرے اپنے پروسیس سے اپنی مانے جابل یہ ہے اور دون وہ ہے جازی دی دی وقت ہمیں اجازی دے رہا ہے کہ ہم اور آگے مزہ تو بڑا آرائش سٹڈی کا یہ کیلئے نے آپ کو بھی آ رہا کہا ہے لیکن میرے ستاد محترم پادر اکبال نے سارے صاحب درخ صاحب یہ بات کہا کرتے تھے کہ آپ کو سرمن سرمن کو سرمن کو سرمن ختم کرو جب تشنگی رہ جائے جب پیاس رہ جائے تو ہم آپ کندری پیاس تشنگی چھوڑنا چاہتے ہیں پیاری بہن ایلڈر شمیم صاحب نے لکھا ہے بیوٹیفل ایلڈر سٹڈی آن میسٹری آف پریسمس بیوٹیفل اکسپنین گوڈ بلیس بوٹ اف یو تینکیو بہن جی خدا انہاں آپ کو بڑی برکت دے تو آئیے ہم دعا مانگیں اور خدا انہوں کے شکر کریں ہم انیس کے لیے دعا کریں گے ہمارے پیارے بھائی بیٹے جو اس وقت ٹینڈرہ میں ہیں اور بیمار ہیں آئی سی ایو میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اسے ذبتخار کے لیے دعا کریں گے کہ خدا انہوں نے اپنی پناہ میں رکھے اور انہیس جو کہ ان کا آٹھ کا پرابلم ہے اور مون جو ہمارے بیٹے ہیں ان کے بردن لاہ ہیں تو ہم ان کے لیے دعا کریں گے خدا انہوں نے قوت اور طاقت بخشے تو آئیے سب اپنے سروں کو جھکائیں اگر اور بھی کسی کے مشکل ہے پرابلم ہے تو ضرور آپ ہمیں بتائیے گا ہم آپ کے لیے ضرور دعا کریں گے تو ہم اپنے سارے پرگرامز کو بھی خدا ان کے سامنے رکھیں خاص طور پر آپ جو کرسمس کے پرگرامز ہیں ان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور جہاں کہیں بھی حالات جو ہیں سازگار نہیں ہیں لوگ کرسمس کو سیلیبیٹ کرنا چاہتے ہیں پرٹکللی ان مینڈل اسٹ اور حالات جو ہیں آپ دیکھیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور جو ہمارے دوست بہن بھائی جو غریب ہیں ضرورت مند ہیں آپ ان کو اپنے دعاوں میں یاد رکھیں as you know that I'm leaving for Pakistan on my mission tribusion 2024 لے کر تو وہاں پر جو لوگ ہیں جن تک مجھے پہنچنا ہے کل میں اپنے جو mission coordinator ہیں ریویڈن اینڈری ان سے میں ترخواست کر رہا تھا کہ while there is a fog اور travel کرنا بڑا مشکل ہوا ہے وہاں پہ تو میں چاہ رہا تھا کہ اس کام تھوڑا سا چین بھی کریں پروگرام کو تو آپ please اس سارے پروگرام کے لیے mission کے لیے آپ دعا کیجئے کہ خدا وان کے موسم کو اپنے قبضہ میں لے ہمارے trip میں خدا وان ہمارے ساتھ ہو اور مجھے آپ کی دعاوں کی اشہ ضرورت ہے تو please آپ ضرور اس کام کے لیے دعا کریں تو آئیے ہم سب خدا وان کے ذرے جھکیں اور دعا مانگیں ہم ملکم کرنا چاہتے ہیں بھئی آبے تو ان کے خاندان کو خدا وان کے ساتھ ہو شما ان کے لیے دعا کریں خدا وان اس نوجوان کے ساتھ ہو شما ان پتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو آئیے سب خدا وان کے ذرے چکے ہیں آلیلویہ خدا وان ترے شکر کرتے ہیں کہ تُو ناممکنات کا خدا ہے خدا وان تُو نے اس زمین پر رہتے ہوئے مردوں کو زندہ کیا لنگڑوں کو چلایا اندوں کو جنم کے اندے کو آنکھیں دیں بھوکوں کو کھانا کھلایا خدا وان تیرے اندر آج بھی وہی قدرت اور طاقت موجود ہے تو کہتا ہے اور ہو جاتا ہے اور پیار خدا وان تُو نے اپنے خادموں کو اپنے لوگوں کو اپنے بچوں کو یہ اختیار بکشا کہ سامپوں اور بچوں کو کچھلو اور شکر کرتے ہیں کہ تُو نے یہ ہمیں اختیار بکشا کہ جو کچھ تم نیچے زمین پر باندھو گے اوپر آسمان پر باندھا جائے گا اور جو کچھ نیچے زمین پر کھولو گے اوپر آسمان پر کھولا جائے گا خدا وان تو جو قادر مطلق ہے کل آج بلکہ ابت تک یقصہ ہیں ہم تیرے اختیار کے لیے چلایا شکر کرتے ہیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں پیار خدا وان تُو سنو جوان کو چھو سارے ہارٹ کی پرابلم تیرے یسو نام میں جاتے ہیں ڈاکٹروں کو اپنی اکل اور سمجھ دے صداقت کے لیے دعا کرتے ہیں جب کس کے پاؤں کا پریشن ہوئے خدا وان تو اس کے ساتھ ہو قوت دے طاقت دے اسی طور سے مصیت اختہار کے لیے دعا کرتے ہیں خدا وان تو اپنے بندی کو چھو اور سارے گھرانے کو سارے بچوں کو ایک خدا وان تیرے تحت کے سامنے لاتے ہیں تیرا صبر تیری قوت تیری قوت تیری قوت امت چاہتے ہیں پیار خدا وان اس کرسمس کے موقع پر جو لوگ ضرورت امد ہیں غریب ہیں نادار ہیں خدا ان کے لیے تیری مدد چاہتے ہیں پیر یسو میں سارے کام کے لیے جو تُو نے سانپا ہے تو سارے مشن ٹرپ کے لیے اپنے دوستوں کے لیے جو اس مشن میرے ساتھ ہے خدا ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں تمام کلیسیاؤں کو تیرے سامنے یاد کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ پیر خدا ان تُو سب کے ساتھ ہو سب کو قوت دے خاص طور پر اپنے چیرچ کے لیے ہیسٹن چیرچ کے لیے جو ٹرپ ان کی کلیسیہ کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں دعا کرتے ہیں خدا ان کے لیے اور اپنے بہن وینس کے لیے کہہ خدا ان تُو ان کی ساری تقلیب کو ساری پرابلوں کو اپنے یسو نام میں دور کر اور بھی ہماری کلیسیہ میں اور دیگر کلیسیہ میں جو لوگ بیمار ہیں خدا ان کے خادم جو ہیں خدا ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں خدا ان تُو سب کے ساتھ ہو تمام کلیسیہوں کو برکت دے ہمارے گھرانوں کو برکت دے اور اپیر خدا ان تیرے خادم کے لیے ان کے گھرانے کے لیے اور ساری پنجابی فیلوشپ کے لیے دعا کرتا ہم خدا ان تُو انہیں برکت دے پا ایتوال کو اپنے جلال کے لیے اور زیادہ استعمال کر اپنی بہن کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پیار خدا انت ان کے ساتھ بینڈالی کا قوت سیتان اور پیار خدا انت ہر قدم پر تو ہماری سہائتہ کر آئندان والے دنوں میں انت خدا انت اپنے جلال کے لئے اور زیادہ استعمال کرنا پیر یسو بڑی برکت دے یسو کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا باگتے ہیں آمین اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام باگ منا جائے تیری باچہ ہی ہے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز روٹی آنیم بخش دے تو تا اپنے اکسرواروں کو معاف کرتے تو بھرزریں معاف کر ہمیں ازوائش میں نے پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی قدرت و جلاب ہمیشہ تک تیرے ہیں آمین خدا ان اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے خدا ان آپ کے بدن جان و روکی فازت کرے آپ کا بلانے والا سچہ بیسے کرے گا اور ہمارے خدا ان اس مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت پاک روکی رفاق کو تو شاکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین حلیلویہ پریز اللہ بھائی جی بہت اچھا لگتا ہے خدا ان آپ کے ساتھ جیت اچھا تھا کہ آپ کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے